موجودہ حالات میں ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی طالبان برادر اسلامی ملک افغانستان پر غلب آبا چکے ہیں اب ایسے موقع میں بہت سے لوگ پر تول رہے ہیں کہ ان کو مبارک بات دی جائے ان کے ساتھ دوستی بنائی جائے ان کے حلف کی تقریب میں شرکت کی جائے ان کی حمایت کی جائے تو میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے اکابرین کے معتقدات بالخصوص آل حضرت امام احمد رزا بریلوی قدس اصیر العزیز کے فتاوہ حسام الحرمین کو سامنے رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہی طالبان کے عقائد و نظریات اور ماضی کے ان کے کردار بالخصوص ابتدائی طور پر ان کو مجاہدین اور پھر دیشتگرد قرار دینے والی امریکی پالیسی کا بھی بغاور مطالعہ کیا جائے ویسے تو چڑھتے سورج کو سلام کرنا اکثر لوگوں کا عام وطیرہ بن چکا ہے اور چلو تم ادھر کو ہوا او جیدھر کی تحسین پسند لوگوں کا دستور حیات قرار پایا ہے مگر یہ ہرگز اکل مندی نہیں جس لایا گلی او سے نال چلی کیا بھول گئے ہو ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے خون کو کیا بھول گئے ہو اس عظیم شخصیت پیر سمی اللہ چشتی کو قبر سے نکال کے جن کے جسد خاکی کو لٹکایا گیا کیا بھول گئے ہو مفتی افتخار احمد حبیبی اور دیگر شہدائی علی سنت بلکستان کو علماء بشاہ کے علی سنت سینکڑوں اور ہزاروں وہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا یا سیکورٹی فورسز سے تھا ارے کیا بھول گئے ہو جن فوجی جوانوں کے سروں سے فٹبال کھیلا گیا کیا بھول گئے ہو فتوے کہ پاکستان کے بینک لوٹ لیے جائیں یہ مالِ غنیمت ہے یہ مسلمانوں کا ملک نہیں کیا وہ کیوں جنوں کی مخلوق تھی جو یہ فتوے دے کے غائب ہو گئی تھی نہیں یہی لوگ تھے آج مبارک بات دینے والے پہلے اپنے شہیدوں کی روحوں سے تو پوچھیں آج مبارک بات دینے والے داتا گنجے بخش حجویری کے در پہ جو دھماکے ہوئے بابا فرید کے در پہ جو دھماکے ہوئے عبداللہ شہیدوں کے در پہ جو دھماکے ہوئے بری امام کے در پہ جو دھماکے ہوئے ان کا چیلنگ کس نے دیا تھا ان کی ذمہ داری کس نے قبول کی تھی کیا آفضہ کمزور ہے لوگوں کا یا یہ کہ ان کے پاس اب ڈنڈا آ گیا ہے یاد رکھو مومن ڈنڈے کی وجہ سے کسی کو نہیں مانتا مدنی ای جنڈے کی وجہ سے مانتا ہے اس بنیاد پر ایسی صورتحال میں اگر کسی وطن پہ قبضہ کر جانا کسی قوت کو ہٹا کے یہ قبضے یہ میں یار حق ہے تو پھر ایک دوسرے ملک میں بھی کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ایران پر قبضہ روافض نے کیا تو کیا قبضہ میں یار حق ہوا ایران پر روافض کا قبضہ میں یار حق نہیں افغانستان پر خوارج نواسب کا قبضہ میں یار حق نہیں حق یہ ہے کہ کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے کسی نے کیا کیا امام حسین سے پوچھ لو الکامل میں وہ خطبہ جو میدان کربلا میں دیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں آپ نے فرمایا مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ عنہ کو ہماری آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھی ٹھنڈک بھی ہو آل سنت کا دعویٰ تو تمہیں پتہ کتنے لوگ کرتے ہیں ریڈسٹریشن ہم نے کرائی وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ایک زمانہ بھی اہل سنت والجماعت اور اب یہ نئے آنے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت دیارہ ڈاکومنٹس آف آل سنت آل سنت انہیں کی کوئی شرطیں ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہیں دکھاؤ تو صحیح تم کیسے آل سنت ہو کیا تم فکر بابا فرید کے وارث ہو کیا تم فکر مجدد الفیسانی کے وارث ہو کیا تم فکر گنجے بخش کے وارث ہو کیا تم فکر غریب نواز کے وارث ہو یہ برے صغیر پاکوہن اور ان ایریاز کے اندر تو سننی کی شناختی نی ناموں سے ہوتی ہے لہٰذا دعویٰ نہیں دلیل چاہیے اور ساتھ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی کے افکار سے حاصل کردہ کشید کردہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد تحریک لبیک کی بنیاد تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں قاسم نالوتوی کی فکر پہ نہیں اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رزا بریلوی نے پلائے ہیں اور میرے جیتے ہوئے اگر کوئی دھاندلی کر جائے تو یہ کیسے ممکن ہے میں جوا ہوں میں نے انگلی پکڑ کے سب کو چلا کے تحریک کا رستہ دکھایا مجھ سے پوچھو یہ فکر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل جو پکی ہوئی آج کئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور ان کا دل للچا رہا ہے کاش یہ سارے میں لپیٹ لوں اس کی پنیری میں نے تو امام احمد رزا بریلوی سے لی تھی تو امام احمد رزا بریلوی کے دشمنوں کو جو امام احمد رزا پر کفر کے فترے لگاتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگا کر اور آج کے نابالگ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رزا کی اس فصل کا پھل وہ کٹ لیں اشرف آسف جلالی زندہ ہے ہم ان کی ٹانگیں کٹ دیں گے فکر رزا کی فصل کا پھل کسی کو کٹنے نہیں دیں کچھ لوگ بڑی بھونڈی بھونڈی دلیلیں بنا پھرتے ہیں کیونکہ فلان فلان قبر پہ کھڑا تھا کوئی فلان ادھر گیا ہوا تھا اس سلسلہ میں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے اگر طالبان کی قیادت اپنے عقائد کی وضاحت کرتی ہے ہم وضاحت لینے کو تیار ہیں وہ بتائیں اپنے عقائد وضاحت رکھیں ہمارے سامنے تو ہم پھر ترازو پہ تولیں گے قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی کا ترازو لیں گے ہم حضرت مجدد الفیسانی کا ترازو لیں گے ہم امام فضل خیر آبادی کا ترازو لیں گے ہم امام احمد رزا بریلوی کا ترازو لیں گے ہم سیدنا پیر مہر علی شاہ کا ترازو لیں گے رحمت اللہ علیہم ایسے عقابر کے ترازو پہ تولیں گے اگر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ صحیح ہے تو ہماری کوئی زد نہیں لیکن ہم محض کوئی پروف ہی نہ ہو کوئی دلیل ہی نہ ہو کوئی ثبوت ہی نہ ہو اور دوسری طرف وہ خود بولیں ان کے استاد بولیں ان کو اپنے مسلک کی ڈگری دینے والے بولیں تو کیا سننی ایسا ہے کہ خامخواہ کسی کو جا کے چپٹ جائے کہ میری بھی مبارک باد لے لو ہاں جب دن آیا کوئی مبارک باد کا تو پھر مبارک باد عالی حق جب غالب آئے تو دیں گے اس واسطے یہ اس وقت کا قرض تھا یہ جملے اب یقیناً مجھے امید ہے ہزاروں لوگ یہ دہرائیں گے ہزاروں خطیب یہ بولیں گے میں کوئی ان کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا انہیں بولنا چاہئے یہ گواہی ہے وقت کی یہ تو چند دنوں کی گرد ہے پردہ ہٹے گا تو اچانک پیچھے کر اور نظر آئے گا کہ یہ کیا ڈراما تھا کیا ہوا تھا لہٰذا سنی اپنی جگہ پہ قیم رہنا چاہیے یہ نہیں کوئی رفضی دوڑے سنا آئے تو اسی کے ساتھ کوئی خارجی ورغل آئے تو اسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے سنیوں آج کے اس اجتماع میں اے نوجوانانِ اسلام میں شیر کی بولی میں مختصر سی بات تمہیں اعلامیہ کی بتا دیتا ہوں پنج تن کے مرید ہو جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے نہیں ہیں یہ دین السراط المستقیم نمازی بھی تو کہتا ہے پنج تن کے مرید ہو جاؤ چار یاری مزید ہو جاؤ چار یاری یہ مصدر ہے چار یاری یہ پنجابی کا چار یاری پنج تن کے مرید ہو جاؤ چار یاری مزید ہو جاؤ جو دبائے تجھے وہ دب جاؤ جو دبائے تجھے وہ جو دبائے تجھے وہ جو دبائے تجھے وہ دب جاؤ اس قدر تم شدید ہو جاؤ پنج تن کے مرید ہو جاؤ چار یاری مزید ہو جاؤ جو دبائے تجھے وہ دب جاؤ اس قدر تم شدید ہو جاؤ کوئی نہ بھانکے نبی کی عظمت کو کو تم سارے شہید ہو جاؤ یہ ہے سنیت اور یہ ہے حسینیت پل پلائیت حسینیت نہیں تفضیلیت حسینیت نہیں رافضیت حسینیت نہیں خارجیت حسینیت نہیں ناسبیت حسینیت نہیں حسینیت سنیت کا دوسرا نام ہے یہ تو میں نے آپ سے کہا اب کچھ یزیدوں سے بھی کہتا ہوں ہر زمانے میں یزید ہوتے ہیں پھر علاقہ وائد یزید ہوتے ہیں یوسی لیول سے لے کر صوبائی اور قومی حلقے تک اور پھر ملک ملک میں یزیدوں سے کہہ دو پیغام میرا یاد رکھنا یہ خطاب آپ سے نہیں ان سے ہے ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے پاکوں کے انبیاء صدیقین شہداء صحابہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم آئیمہ متحرین ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے خواہ تم تم نہیں موں کسی طرف کرلو نشانہ رکھنا ہے تو ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے خواہ تم جتنے پلید ہو جاؤ تم ضمیر کا مرجے یاد رکھنا ہے ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے خواہ تم جتنے پلید ہو جاؤ ہم حسینی رہیں گے تا آخر خواہ تم سارے یزید ہو جاؤ یادہ یزیدوں سے گھبرات نہیں کہ وہ کہ ہم مارے تو بھی اور بھی یزید ہے بڑے سیمپل ہیں ہمارے پاس جزیدوں کے ہم حسینی رہیں گے آخر تک ہاتھ اٹھاؤ کربلا کا تصور کرو سیدنا امام حسین سید الشہادہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید زندہ و تبندہ ہے اور سید الشہادہ زندہ و تبندہ ہے ہم مرکز شراط مستقیم سے اپنے امام کے سامنے یہ حلف اٹھا رہے ہیں ہم حسینی رہیں گے تا آخر ہم حسینی رہیں گے تا آخر اب دوسروں کو کہتے ہیں خواہ تم سارے یزید ہو جاؤ گے کافیتنے